موسیٰ ٹی وی کے محزز ناظرین و سامین کو ابو موسیٰ کی طرف سے اسلام علیکم محترم ناظرین امیر تیمور تاریخ کا آخری بڑا فاتح تھا اس بکستان کی اس غریب زادے نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا روند ڈالی رائیفل کا موجد بھی یہی تھا تیموری رائیفل میں تیر لوڈ ہوتے تھے سپاہی ٹریکر دباتا تھا اور تیر تیزی کے ساتھ دور جا گرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بار کی رائیفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے لکڑی کا یہ دستہ امیر تیمور کی یادگار ہے اس نے تیر پھینکنے والی رائیفل میں لکڑی کا دستہ لگوایا تھا اور یہ آج تک لگ رہا ہے جنگ میں بارود اور بموں کا استعمال بھی امیر تیمور نے شروع کرایا تھا یہ مٹی کی ہانڈی میں بارود برتا تھا ہانڈی کی گردن میں رسی باندھی جاتی تھی اور ہانڈی میں فطیلہ رہ کر اسے آگ لگائی جاتی تھی سپاہی رسی پکڑ کر ہانڈی کو سر پر گھوماتا تھا اور دشمن پر پھینک دیتا تھا جس سے دشمن کے سپاہی زخمی ہو جاتے تھے ناظرین یہ بم کی ابتدائی شکل تھی تیمور کے بعد بارود کی نئی قسمیں آئیں اور لوہے کے بم بننا شروع ہو گئے یہاں تک کہ اٹھارہ سو سڑھ سٹھ میں الفریڈ نوبل نے ڈائنا مائٹ ایجاد کر لیا امیر تیمور تین برے آزموں کو اپنے قدموں میں روندنے والا آخری بادشاہ تھا ناظرین اس نے ماضی کے اٹھاون اور موجودہ ستائیس ملک فتح کیے پوری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر گزار دی اور تاریخ کے اوراگ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا وہ علامہ شعراء اور عدباء کا بہت احترام کرتا تھا وہ فتح کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا سر کاٹ کر ان کے مینار بناتا تھا اور آخر میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا اس کی تلوار سے صرف علامہ کو ہی پناہ ملتی تھی اس کا حکم تھا کہ کوئی فوجی کوئی سپاہی کسی عالم کو ہاتھ نہیں لگائے گا وہ آخر میں ان علامہ کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا اور یہ اس کی زندگی کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی وہ اپنی پسند کے علامہ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا علامہ کے اس دستے میں ایک پادری بھی شامل تھا تیمور 18 فروری 1405 کو چین جاتے ہوئے فرب کے مقام پر انتقال کر گیا تو اس کی بائیوگرافی کے باقی حصے اسی پادری نے تحریر کیے تھے پادری تیمور کے قریب تھا لہٰذا وہ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتا تھا پادری نے ایک دن تیمور سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا یہ سوال برک بن کر تیمور پر گرا اور اس نے ذرا سوچ کر دکھی لہجے میں جواب دیا کہ میں نے پوری زندگی ایک دن بھی سکھ اور خوشی کے ساتھ نہیں گزارا پوری عمر بھاگ دوڑ اور جنگو جدل میں گزار دی یہ جواب پادری کے لیے حیران کن تھا کیوں؟ کیوں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتحے کے الفاظ تھے ناظرین یہ زندگی کا ایک پہلو تھا اب آپ دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے لڑکی انیس سو دس میں مکدونیا کے شہر سکوپچی میں پیدا ہوئی تھی یہ علاقہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا وہ اٹھارہ سال اس شہر میں رہی پہلی جنگ عظیم کے بعد مکدونیا سے آئر لینڈ اور پھر انڈیا آ گئی کلکتہ اس کی منزل تھی وہ کیتھلک تھی راہبہ تھی اس نے خود کو عیسائیت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا انڈیا اس وقت غربت کی انتہا کو چھو رہا تھا کلکتہ اس غربت کا ایک خوفناک نمونہ تھا رہی صحیح قصر ٹی بی کہت اور کوڑ کی بیماری نے پوری کر دی شہر میں دور دور تک بیماری کہت اور غربت کے امبار لگے تھے ناظرین وہ نوجوان تھی لیکن غربت اور بیماری کے اس ماحول نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے اپنی باقی زندگی کلکتہ کے لیے وقف کر دی کلکتہ اس کا مسکن بن گیا اور وہ انیس سو اکتیس سے انیس سو ستانوے تک چھاسٹھ سال کلکتہ رہی اور اپنے ہاتھوں سے دکھی انسانیت کے دکھ پونچتی رہی یہ ان چھاسٹھ برسوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی انیس سو اناسی میں اسے نوبل پرائز بھی مل گیا اور یہ دنیا کے باعثر ترین لوگوں میں بھی شمار ہونے لگی ناظرین یہ ستاسی سال کی عمر میں پانچ ستمبر انیس سو ستانوے کو کلکتہ میں آجہانی ہوئی اور پوری دنیا میں اس کی موت کا سوگ منایا گیا جی ہاں آپ نے درست پہچانا اس کا نام مدر ٹریسا تھا کسی نے انیس سو پچانوے میں مدر ٹریسا سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کا دکھی ترین دن کون سا تھا مدر ٹریسا نے مسکرا کر جواب دیا میں جب بھی دکھی لوگوں کو دکھی دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں پوچھنے والے نے پوچھا لیکن کیا آپ کبھی اپنی وجہ سے بھی دکھی ہوئی ہیں تو مدر ٹریسا نے مسکرا کر تاریخی جواب دیا اس نے کہا کہ میری عمر اس وقت پچاسی سال ہے میں اگر اپنی لا شعوری عمر کے پہلے پانچ سال نکال دوں تو میں کہہ سکتی ہوں میں نے ہوش و حواس میں اسی سال گزارے ہیں میں نے ان اسی برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جب میں اپنے لئے غمزدہ یا دکھی ہوئی ہوں میں سارا دن گزار کر جب بستر پر لیٹتی ہوں تو شکر ادا کرتے کرتے سو جاتی ہوں اور صبح خوشی خوشی اٹھتی ہوں دکھ کیا ہوتا ہے میں ذاتی زندگی میں اس سے کبھی روشناس نہیں ہوئی ناظرین آپ امیر تیمور اور مدر ٹریسا کا فرق دیکھئے ایک دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا لیکن اس نے انتر سال کی عمر تک خوشی کا ایک دن بھی نہیں گزارا تھا اور دوسری ایک بے یاروں مددگار عورت جس نے اپنی زندگی کے چھاسٹھ سال اجنبی لوگوں میں گزار دیئے تھے مگر اسے ایک دن کے لیے بھی ملال دکھ یا تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا ان دونوں میں کیا فرق تھا فتح اور خدمت کا فرق تھا امیر تیمور غرض کی تلوار سے دنیا فتح کرتا رہا اور لوگوں کے سر اتارتا رہا جبکہ مدر ٹریسا بے غرضی سے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتی رہی وہ روتی آنکھیں پونچتی رہی اور جکی گردنوں کو سہارہ دیتی رہی لہٰذا آخر میں امیر تیمور روتا سسکتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اسے پوری زندگی خوشی کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا جبکہ مدر ٹریسا کے دل پر اپنے لیے دکھ کا ایک سایہ بھی نہیں اترا وہ پوری زندگی خوش رہی کیوں وجہ صاف ظاہر تھی مدر ٹریسا نے پوری زندگی خدمت میں گزار دی جبکہ امیر تیمور پوری زندگی دنیا فتح کرتا رہا یہ فرق یہ وجہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کو فتح کرنے کے خبت میں مبتلا لوگوں کے ہاتھ افسوس اور دکھ کے سوا کچھ نہیں آتا جبکہ اپنی زندگی دنیا کی خدمت کے لیے وقف کرنے والے لوگ کبھی دکھی نہیں ہوتے آپ کو یہ فرق آج بھی دکھائی دے گا آج بھی دنیا میں واضح طور پر دو طرح کے لوگ بستے ہیں کچھ پریشان اور دکھی جبکہ دوسرے مطمئن اور خوش دنیا کو فتح کرنے کے خبت میں مبتلا لوگ دکھی اور پریشان ملیں گے حالانکہ محلات رکبے فیکٹریاں اور گاڑیاں ملازم اور بینک بیلنس یہ تمام چیزیں بے مانی ہیں اور زندگی وہ ہے جو ہم نے گزار لی دولت وہ ہے جسے ہم نے انجوہ کر لیا گاڑیاں وہ ہیں جو ہم نے چلا لیں اور کھانا اور پینا وہ ہے جو ہم نے کھا لیا اور پی لیا جبکہ دوسروں کی خدمت کرنے والے لوگ خوش ہیں اور مطمئن بھی یہ آج بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں لہٰذا آئیے دنیا فتح کرنا بند کر کے دل فتح کرنا شروع کریں کیوں؟ کیونکہ دلوں کو قرار بہرحال اسی سے ملتا ہے جبکہ بیچارے امیر تیمور قبر جیسی زندگی گزار کر قبروں میں جاس ہوتے ہیں محترم ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی رہی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور سب کا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ